اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائٹو کانڈریہ ٹھیک ہے جی تو مائٹو کانڈریہ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ مائٹو کانڈریہ یہ ایک ڈبل ممرینر آرگنڈی ہے جو صرف یوکروٹک سیل یوکروٹک آرگنزم یا ملٹی سیل یوکروٹک آرگنزم میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا کام کیا جی اس کا کام انرجی پروڈکشن میں ہوتا ہے اسی ویسے ہم لوگ اسے کامنلی پاور آس آف آس سیل بھی کہتے ہوتے ہیں تو آج ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ایک آؤٹلائن پہلے سے بنا کر اکھیت آگیا ہمیں ٹائم بچے تو اس میں سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرف ہم ملک چلتے ہیں تو جو مائٹو کانڈریہ یہ دو الفاظ سے نکلا ہے مائٹو اور کانڈریہ ٹھیک ہے جی جو مائٹو ہے یہ مائٹو کانڈریہ دو الفاظ سے نکلا ہے مائٹو اور کانڈریہ مائٹو کا مطلب تھریڈ یا فیلمنٹ جبکہ کانڈریہ کا مطلب گرینیوز یا گرینیولر باڈی ٹھیک ہے جی تو مائٹو کانڈریہ کیا جی it is a گرینیولر باڈی یا فیلمنٹس تھریڈ گرینیولر باڈی ٹھیک ہے جی اس کی شیپز ویری کر دی ہیں اس لئے ہم لوگ اسے پہلیو مارفک آرگینلی بھی کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ شیپز ہوتی ہیں اب اللہ ہم ڈیفنیشن کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا ہے مائٹو کانڈریہ کہتے ہیں it is a double میمبرینل آرگینلی تو مائٹو کانڈریہ کیا آتی ہے ڈبل میمبرینل آرگینلی ہے اس کی دو میمبرینز ہوتی ہیں جیسا کہ یہاں پہ دکھایا بھی جا رہا ہے یہ آوٹر میمبرین اور یہ انر میمبرین ڈیفرنٹ شیپ اور ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ شیپ اور سائزز ہے جب ہم لوگ سائز اور شیپ کے ٹاپنگ میں آنگے تو ہم لوگ بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو اس کی خاص بات ہے یہ صرف آپ کو ملے گی یوکریوٹس میں ٹھیک ہے دی تو اس کی دیفنیشن کیا جی مائٹوکونٹی اٹیز ڈبل میمبرینرل اورگیلی ڈیفرنٹ سائز ڈیفرنٹ سائز ڈیفرنٹ شیپ پیزنٹ ڈیفرنٹ 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 ڈ اور فنکشن کیا ہوگا اس کا ڈ انڈ انڈ انڈرژی فارمیشن انڈرژی بھی کونسی ایٹی پی ٹھیک ہے دی انڈرژی پی کی شکل میں ہوگی ایٹی پی اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ایٹی پی کیا جی ایٹیز ہے پاور کرنسی یونٹ یہاں سمپلی ہم لوگ اسے انڈرژی کرنسی یونٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی انیملز کی باڈی میں جتنے بھی پاپر فنکشن ہوتے اس کا چلنا بولنا ڈیجیشن دل کا دھڑکنا مسل کی کنڈریکشن ریلیکسیشن ٹھیک ہے دی ان سب میں انڈرژی کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پاور ہاؤس آف آ سیل ٹھیک ہے دی کیونکہ یہ ایٹی پی بنانے میں انوالو ہوتی ہے اور ایٹی پی کا کام کیا جیسا کہ میں پہلے بیدا چکا ہوں کہ کنڈریکشن کرواتی ہے ڈیجیشن میں ایٹی پی کی ضرورت پڑتی ہے مسل کنڈریکشن میں ایون کے بولنے میں چلنے میں ٹھیک ہے دل کے پمپ کرنے میں تو ان سب نے ایٹی پی چاہیے تو بغیر مائٹو کونڈری کے ایٹی پی نہیں بنتی اسی لیے یہ کیا جی پاور ہاؤس کا کام کرتی ہے جیسے نارملی ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے اسی طرح سیل کا پاور ہاؤس کیا جی مائٹو کونڈری ہوتی ہے اب ہم لوگ اس کے اوریجن کی طرف چلتے ہیں کہ جو پہلا مائٹو کونڈری یوکریوٹک سیل میں آیا وہ کہاں سے آیا ہوتا ہے تو اس کے مطلب جو پاپولر ہائیبوتیس ہے وہ کیا جی سیم بائیوٹک اس کے مطابق ایک لارج ایمی بائیڈ سیل تھا اس نے ٹھیک ہے جی ایک لارج ایمی بائیڈ سیل نے ایک ایروبک بیکٹیریا کو انگلف کر لیا اس نے کیا کیا جی ایروبک بیکٹیریا کو انگلف کر لیا لیکن اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکا یا نہیں کیا اور ویڈ دا پیسج آف ٹائم ایولیوشن ہوتی گئی اور یہ جو ایروبک بیکٹیریا تھا یہ کنورٹ ہو گیا مائٹو کانڈریا میں اور اب بھی اس شکل میں ہے اور یہ سیم بائیوٹک ہائیپوتیس ہے جیتنا زیادہ پاپولر کیوں اس کی وجہ ہے اس کے اندر جو ڈین آئے اور آرن ایک یا رائیبوسوم پایا جاتا ہے اس رائیبوسوم کا سائز اور ایک پروکریوٹک کے رائیبوسوم کا سائز ہے وہ ایکول ہے اسی ویسے ہم دو کہتے ہیں کہ مائٹو کانڈیا ان دہ پاس ٹائم یہ کوئی بیکٹیریا کوئی پروٹوز ہوا تھا سری بیکٹیریا یا کوئی پروکریوٹک تھا نورمالی بیکٹیریا ہی کہا جاتا ہے تو اس کا جو ریجن آئے وہ سیم بائیوٹک ہے ہسٹری کی طرف چلتے ہیں تو نورمالی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ آئیٹ مین وہ سائنٹس تھا جس نے مائٹو کانڈیا ڈسکور کیا تھا لیکن جس میں ڈسکور کیا تھا سٹری ایٹڈ مسل فائبر ٹھیک ہے جی سٹری ایٹڈ مسل فائبر تو کالیگر وہ پہلا سائنٹس تھا جس نے سٹری ایٹڈ مسل سیل میں فیلمنٹل شیپ ایک اورگین نہیں دیکھی جسے آج کل ہم لوگ مائٹو کانڈیا کے نام سے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو نورمالی ہم دوسرے نمبر میں سائنٹس پڑھتے ہیں وہ ہے جی آلٹ مین ٹھیک ہے آلٹ مین نے بھی کیا کیا اس نے بھی مائٹو کانڈیا ڈسکور کیا تھا لیکن تب اس نے اسے جو نام دیا تھا وہ تھا بائو بلاسٹ ٹھیک ہے آلٹ مین نے مائٹو کانڈیا جب ڈسکور کیا یہ مائٹو کانڈیا کو جب اس نے سٹیڈی کرنا شروع کیا الیزیرین سٹین کی مدد سے تو اس نے اسے کیا نام دیا تھا بائو بلاسٹ then اس کے بعد at the end ایک سائنٹیز ہے جسے ہم لوگ بینڈا کہتے ہیں بینڈا وہ سائنٹیز ہے جس نے بائو بلاسٹ کو نام اس کا جو بائو بلاسٹ اسے چینج کیا اور آج کل کی ٹب میں جو ہم لوگ مائٹو کانڈیا کہتے ہیں وہ اسی نے دیا ٹھیک ہے تو بینڈا وہ سائنٹیز تھا جس نے مائٹو کانڈیا جو نیم ہے اسے سجسٹ کیا تھا بائو بلاسٹ کی جگہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ڈیفرنٹ دوسرے نام بھی ہوتے ہیں جو کہ with the passage of time سائنٹیز یوز کرتے رہے ہیں اس کا جو کولیگر اور ایکمن کے زمانے میں اس کے ایج میں جو نام اس کا زیادہ مشہور ہوا تھا وہ تھا لیپو کانڈریہ اس کی وجہ یہ جو ممیرینز ہوتی ہیں لپڈ بائی لے رہے ہیں لپڈ پورشن ہے تو اس لئے لیپو کانڈریہ then اس کے بعد اس کے اندر جو کرسٹا ہوتی ہے پلیڈے وہ سائنٹسٹ ہے جس نے کرسٹا کا سٹرکچر جو تھا اس کو ایکسپلین کیا تھا لہٰذا اس نے اسے فلہ کا نام دیئے تھا ٹھیک ہے جی پلیڈے نے اسے فلہ کا نام دیئے تھا اس کے بعد اس کے اور بھی نام ہے اس میں پلازمو سوم پلاسٹو سوم ٹھیک ہے جی بائیو بلاسٹ ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ نامز ہیں جو مائٹو کانڈیا کے یوز ہوتے رہے then اس کے بعد ہم لوگ اس کے سائز اور شیپ نمبرز کی طرف آتے ہیں تو جو مائٹو کانڈیا کے سائز ہے جیسا کہ جب میں نے ڈیفینیشن کی تھی تب ہم نے بتایا تھا مائٹو کانڈیا کیا جی اس کی ڈیفرنٹ سائزز ہوتی ہیں نارمی جو مائٹو کانڈیا ہمیں ملتی ہے اس کا جو ڈیامیٹر ہوتا ہے 0.5 مائکرو میٹر سے لے کے 2.0 مائکرو میٹر تک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک مائٹو کانڈیا جو نارمل ہم لوگ کہتے ہیں وہ 0.5 مائکرو سے 2.0 مائکرو میٹر تک اس کا ڈیامیٹر ہوتا ہے اور اس کی جو ابھی تک ہمیں جو لارجسٹ مائٹو کانڈیا ملا اس کا ڈیامیٹر 7 مائکرو میٹر تھا ٹھیک ہے ابھی تک جو مائٹو کانڈیا جو سب سے لارجسٹ مائٹو کانڈیا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا ڈیامیٹر کتنا تھا 7 مائکرو میٹر اب اس کے شیپ کی طرف آتے ہیں تو یہ پیلیومورفک اورگینلی ہے لہٰذا اس کے ڈیفرنٹ شیپ آئیے ہمیں فیلامینٹس رنگ اوول گرانیول کلمک ٹھیک ہے ڈیفرنٹ شیپ میں ملتی ہیں ٹھیک ہے نارملی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یا جو ہمیں ڈیاگرام بنائی ہے یہ بھی فیلامینٹس یا راڈ شیپ مائٹو کانڈیا اب اس کے نمبر کی طرف آتے ہیں تو مائٹو کانڈیا کے نمبر اور مائٹو کانڈیا کے اندر جو کرسٹا ہے انس کی تعداد یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ جو سیل ہے جس کے اندر ہم لوگ ہی سٹیڈی کریں اس کا فنکشن کس ٹائپ کا ہے اگر اس کا فنکشن میں ایکٹیوڈی زیادہ ہے ورٹ زیادہ ہے تو اوویسلی انرجی زیادہ چاہیے ایٹی بی زیادہ ہوں کے اگر وہ سکریشن میں زیادہ انوالو ہے تو اگرالجی اپریٹس زیادہ مقدار میں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک مائٹو کانڈیا کے نمبر اور دوسرا مائٹو کانڈیا کے اندر جو کرسٹا کی تعداد ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر ٹائپ آف سیل اور فنکشن آف سیل یہ تین چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ مائٹو کانڈیا کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کچھ اگزیمپل لیں گے مائٹو کانڈی کی نمبر کے لئے ایسے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں امیبہ اس کے اندر پچاس ہزار مائٹو کانڈی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دی یہ کاس کاس سپیشیز اس کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں then اس کے بعد اگ آف ایمفیبین اس کے اندر ایک لاکھ پچاس ہزار مائٹو کانڈی ہوتے ہیں then اس کے بعد ہم لوگ لیور کی طرف آ جاتے ہیں جو نارملی لیور سیل ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہمیں پانچ سو سے لے کے سولہ سو تک مائٹو کانڈی ملتے ہیں at the end پلانٹ کے اندر مائٹو کانڈی کی ضرورت اینیمل کے مقابلے بہت کام ہوتی مائٹو کانڈی کا جو فنکشن ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا فنکشن یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہی فنکشن اس کا فنکشن کیا ہے انرجی بنانا تو یہی فنکشن پلانٹ کے اندر کیونکہ کلورو پلاس ہوتا ہے وہ بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے لہٰذا پلانٹ کے اندر مائٹو کانڈی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ پلانٹ لائک ایک پروٹوزو ہم لوگ بات کرتے ہیں الگا ٹھیک ہے گرین الگا کے اندر ہمیں صرف ایک مائٹو کانڈی ملتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کچھ سپمس کی ٹائپ جس میں صرف ایک مائٹو کانڈی ہمیں ملتا ہے تو یہ سپیشیز تو سپیشیز ویری کرتی ہیں اور سیل تو سیل اس کے فنکشن ٹائپ اور نیچر کے لئے ایسے بھی اس کی تعداد میں چینجز آتی رہتی ہیں اب ہم لوگ بات کہتے ہیں اس کے سٹکچر کی طرف کہ مائٹو کانڈیا کا سٹکچر کیسا ہے اس کتنے دسومے ڈیوارڈ کیے رہے تو مائٹو کانڈیا کی جنرلسی ڈائگرام ہم نے یہاں بنایا یہ فیلمینترس یا روڈ مائٹو کانڈیا اس کے اندر سب سے جو آوٹر سائٹ پہ ممبرین ہوتی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں آوٹر ممبرین جو انر ممبرین ہوتی ہے وہ سمود نہیں ہوتی ہے آوٹر ممبرین کیا ہوتی ہے سمود ہوتی ہے انر ممبرین سمود نہیں ہوتی ہے اور یہ بہت سے فولڈ بنانا شروع کر دیتی ہے ان فولڈ کو یا یہ جو انر ممبرین ہوتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں انر ممبرین اور یہ جو فولڈ بنا رہی ہوتی ہیں اس کے اندر ایک فولڈ کو ہم لوگ کر ستا یا سمود через کرسٹا ٹھیک ہے جی اب ایک ایک کر کے ہم لوگ آؤٹر میبرین انر میبرین اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ فلویڈ لائک پوزشن ہوتا ہے کرسٹا کے اندر اسے ہم لوگ کہتے ہیں میٹریکس ٹھیک ہے جی اس میٹریکس اندر ڈی این اے آر این اے رائیبوسومس کو انزائم ٹھیک ہے ڈائی نیکلوٹائٹس بگر ہوتے ہیں جسے ہم لوگ نے ایک ایک کر کے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آؤٹر میبرین کی طرف آتے ہیں جو آؤٹر میبرین ہوتی ہے ماٹو کاؤنڈیا کی وہ سیمیلر ہوتی ہے سیل میبرین سے ٹھیک ہے جی اس کی جو نیچر ہوتی ہے جس وجہ سے اسے ہم لوگ لیپو کاؤنڈیا کہتے تھے اس کی وجہ کہہ کہ اس کی سیل میبرین بھی کہہ لپیڈ بائی لیئر ہے ٹھیک ہے اس کی سیل میبرین بھی کیا ہے لپڈ بائلئر اور اس کا موڈل یا نیچر کیسی ہے وہ سیل میبرین کی طرح موزیک نیچر کی ہے موزیک موڈل ٹھیک ہے سیل میبرین پلازم میبرین کا جو موڈل ہوتا ہے موزیک موڈل جو کہ موسٹ فیمس یہاں موسٹ ایکسپٹڈ موڈل ہے اس کی شیپ بھی بلکل ویسی ہوتی ہے اب اس کے اندر کیونکہ لپڈز کی ہم نے بات کی ہے تو اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ پروٹین فورٹی پرسنٹ لپڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کولیسٹرول بھی ہوتا ہے جبکہ جو انر میبرین ہوگی اس کے اندر کولیسٹرول نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو اس کے اندر ایک انسٹریکٹنگ بہارڈ ہے یہ جو آوٹن میبرین ہوتے ہیں کیونکہ یہ سمودھ ہے اور پوری طرح ڈائیگرام کے لئے ایسے تو یہ بلکل سمودھ لگ رہی ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے مٹیریل پاس آوٹ نہیں ہو پائے گا جو کہ لپڈ ڈیزولوش نہیں ہے جیسا کہ آئینز ہو گئے وارٹر ہو گیا ٹھیک ہے یا پولڈر کمپاؤنڈ ہو گئے تو کیا ہوتا ہے اس طرح ہی کنڈیشن میں ایک چھوڑو سٹ میں یہاں پہ بنا آنے کے لکھاتا ہوں یہ جو میبرین ہوتی ہے اس کے اندر چینلز بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پروٹین چینلز بنے ہوتے ہیں جس کے ذریعے مٹیریل سائٹوپلازم سے اندر اور اندر سے باہر جا سکتا ہے یہ جو چینلز ہوتے ہیں یہ ایک پروٹین سے ملکے بنتے ہیں یہ چینلز کس سے ملکے بنتے ہیں جی ایک پروٹین سے جسے ہم لوگ اس نام سے پڑھتے ہیں پورنز پورنز کہہ دیئے یہ پروٹین ہے which form a channel for the facilitated diffusion across the outer membrane of mitochondria ٹھیک ہے پورنز کیا ہوتی ہے یہ پروٹین ہے جو ایک چینل بناتی ہے تاکہ material facilitated diffusion کرسکے سائٹوپلازم سے مائٹو کانڈیا کی آؤٹر میبرین سے آگے جا سکے اچھا جی then اس کے بعد ہم لوگ دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ آؤٹر میبرین اور انر میبرین کے درمیان سپیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اسے ہم لوگ کہتے ہیں مائٹو کانڈریل سپیس یا اسے پری انر میبرینل سپیس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مائٹو کانڈریل سپیس یا پری انر میبرینل سپیس کے انر میبرین سے پہلے تو اس سپیس کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سپیس کی جو آپ کہلے کہ لیندھ ہے وہ ایٹ نینو میٹر تک ہو سکتی ہے یویلی کہا جاتا ہے سیون ٹو ایٹ نینو میٹر ٹھیک ہے جی اس کی لیندھ کتنی ہے سیون ٹو ایٹ نینو میٹر ہوتی ہے جو چیز آؤٹر میبرینل سے میٹرکس میں جانی ہو پہلے یہاں پہ آئے گی then اس کے بعد وہ انر میبرینل کو کروس کر کے اندر جائے گی مائٹو کانڈریل میٹرکس کے اندر اب بات کرتے ہیں انر میبرینل کی تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا آؤٹر میبرینل سبوت ہے انر میبرینل سموت نہیں ہے تو یہ فولز بناتی ہے فولڈڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جو فولز بنا رہی ہوتے ہیں ایک فولڈ کو ہم لوگ کرسٹا کہتے ہیں یہ کرسٹا کی تین شیفز یوزلی میں ملتی ہیں لیمیر سوری لیمیلا then اس کے بعد کلم کلوزلی پیکٹ ٹھیک ہے جی کلم کی دوسرا پیرلر تو کرسٹا کی ڈیفرنٹ شیفز ہیں جو کہ سیل پلانٹ ٹو پلانٹ سیپیشیز ٹو سیپیشیز ویری کر رہی ہوتی ہیں اب انر میبرین کی طرح آؤٹر میبرین کی طرح انر میبرین بھی اس کے ملکے بندی ہیں لیپڈ بائی لے گی لیکن اس میں کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر ایٹی پرسنٹ پروٹین ہے ٹھیک ہے جی ٹوینٹی پرسنٹ لیپڈز ہیں اور کولیسٹرول اس کے اندر مجود نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی کولیسٹرول اس کے اندر مجود نہیں ہوگا دین اس کے بار اب ہم لوگ چلتے ہیں جی مائٹوکانڈریل میٹرکس کے اندر جو کہ اس کے اندر کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کس ویہے سے اسے پڑھتے ہیں تو میٹرکس کے اگر ہم لوگ بات کی جائے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ جیلی یہاں ویسکس لیکوڈ ہے ٹھیک ہے یہ جیلی لائک یہاں ویسکس لیکوڈ ہوتا ہے اب میٹرکس کے کمپوزیشن کیا ہے اس کے اندر آرگینک کمپاؤنڈ پلس ان آرگینک کمپاؤنڈ پلس ڈائی نیکلوٹائر جس کے ایک ایک ایسیمپل کیا جی ن اے ڈی پلس نیکوڈین ڈائی ایمائیڈ ایڈین ڈائی نیکلوٹائر کیوں کریپ سائیکل اس میں ہوگا تو اس میں یہ این اے ڈی این اے ڈی ایچ پلس ایچ پوزیٹیو میں بگلے گا اس کے علاوہ ایف ایڈ ایچ یا ایف ایڈ جی بی پی ٹھیک ہے جی کو انزائیمز انزائیمز ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ مائٹرکس بنا رہی تھی اب مائٹرو کانڈیو کو ہم لوگ سیلف ریپلیکیٹنگ آرگینلی کا نام بھی دیتے ہیں کہ یہ ضرورت کے تحت اپنی کوپییں بنا سکتا ہے اپنی ڈوپلیکیشن کر سکتا ہے تو اس چیز کے لیے جو ایسی ایبیلیٹی ڈوپلیکیشن کے لیے جو چیزیں چاہیئے زار سی بات ہے اس کے اندر ہوگی تب ہی اکام کر سکتا ہے تو اس کے اندر جو مائٹرکس ہوتا ہے اس کے اندر ڈی این اے اور رائیبوسوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈی این اے اور رائیبوسوم موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنی کوپی بنا سکتا ہے اس لیے ہم اسے سیلف ریپلیکیٹنگ اور گینلیز کہتے ہیں اب مائٹرکس کے اندر جو رائیبوسوم ہے وہ کچھ اس فارم میں ہمیں نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک بات جو بتانے والی ہے کرسٹا کی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ شیپ یہاں سے یہاں تا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح بنتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اسے انورٹ کر کے دیکھنے تو کچھ اس طرح ٹھیک ہے نہیں تو ایسے ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں یہ ایم لگتا ہے اور اگر ایسے دیکھیں تو ہمیں یہ سی شیپ لگتی ہے تو مائٹو کانڈیا کے اندر جو کرسٹا ہے اس کی دو شیپ ہوتی ہے یہ ایم شیپ اور یہ والی سی شیپ ٹھیک ہے ہم ان سے بنا کر دیکھ لیتے ہیں یہ والی سی شیپ اور یہ والی ایم شیپ ایم شیپ سمراہ مائٹو کانڈیل میکٹرکس تو وہ شیپ یا وہ سائیڈ جو مائٹو کانڈیا کی طرف ہے جیسا کہ یہ والی سائیڈ اسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں ایم فیس ٹھیک ہے جی اور جو کہ سی شیپ ہے یا جو کہ ممبرینز کی طرف ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہ والی یہ والی یہ والی دیکھ لیں اسے ہم لوگ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں تو یہ جو شیپ ہے جو کہ ممبرینز کی طرف ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں سی شیپ ٹھیک ہے جی اور ان کرسٹا کے اندر جیسے کیل دیوار میں لگا ہوتا ہے اس طرح ایک نوب لائک پارٹیکلز نوب بیسیکلی کیل کو کہتے ہیں وہ پارٹیکلز بھی لگے ہوتے ہیں کہاں پہ لگے ہوتے ہیں نورملی ایم فیس کی طرف نوب لائک پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں ان نوب لائک پارٹیکلز کو ہم لوگ کہتے ہیں ایف ون پارٹیکلز ان کا دوسرا نام آگزی سومز یا انہیں ایف نورڈ مائنس ایف ون پارٹیکلز بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کا کام کیا ہے ای ٹی سی الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے دران جو الیکٹرون کو سائٹوگروم سے گزارنا ہوتا ہے وہ کام ایف ون پارٹیکلز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح جو اب اس کی امپورٹنس کی طرف ہاتے ہیں زہر سی بات ہے جو فنکشن اور آوٹر ممبرین سپیس انہر ممبرین اور مارٹر کانڈیس کے اندر جو انزامج ہو گئی ہم نے اور اس کے فنکشن اگلی ویڈیو میں پڑھنے لیکن پھر بھی یہاں پہ اس کے تھوڑا سا ایف ون پارٹیکلز باتاتے چلیں تو جو کریپ سائیکل ہے سی تھری سائیکل جسے ہم لوگ کہتے ہیں یا ٹرائی گلسٹرائیڈ سائیکل کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین وہ بھی اسی میں چلتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جو پوری ریسپیریشن ہوتی ہے گلائیکول آسزز پائروک آکسیڈیشن کریپ سائیکل اور ایٹی سی اس میں جو تھرڈی سکس ٹو نیٹ پرڈکٹ تھرڈی فور کہتے ہیں تو اس میں سے جو میجر پوزشن ہوتا ہے تھرڈی تک وہ ایٹی پی کریپ سائیکل کی بنتے ہیں سوری لائفت